اب ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو مدرہ اسپیٹی آئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سرکار یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دیمانڈ اور سپلائی میں جو بھاری انتر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے اور مدرہ اسپیٹی بڑھی ہے لیکن مہتفون بات یہ ہے روحیت کی میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں کہ میٹ مچھلی انڈے اور سبجیوں کے دام میں بہتر نہیں آیا ہے چیکن کی بات کریں فیس کی بات کریں مٹن کی بات کریں اور انڈے کی بات کریں تو پچھلے دس سال میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے ہاں لیکن جو بجار میں بیچولی ہیں ان کی اس میں کیا بھومی کا ہے ان پر کنٹرول سرکار کیوں نہیں کرتی ہے جو بڑے بڑے اس میں لوگ آڑتی ہیں بیٹھے ہیں ان کے لئے سرکار کی کیا یوجنا ہے کچھ نہیں کہا گیا ہے روحیت ہاتھ جی عمود آپ بنے دیئے رمیش ہمارے ساتھ کافی دیر سے جڑے ہو دن لی سے ہمارے کالر ہیں رمیش کہیے کیا کہنا ہے آپ کا رمیش سے ہمارا سمپرک ٹھوٹ گیا ہے لیکن لگاتار کھانپان کی عادتوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے یہ بات کہی گئی ہے ایکانومک سروے میں بات کہی ہے اور اب اس کے چاروں طرف سے رندہ ہونا شروع ہو گیا دیش لگاتار پرتکریہ اپنی دے رہا ہے ہمیں آئے اب آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کانگریس نے تھا مہابر مشرا لیکن میرا ماننا ہے لیوینگ اوہ اسٹائل لوگوں کو چینج ہو گیا ہے ایٹنگ اسٹائل بھی چینج ہو گیا ہے لوگوں میں سمجھتا ہوں لیوینگ بڑا ہائی اسٹینڈر کا ہوتے جا رہا ہے اس لیے میں مہنگائی پر اثر پڑنا اتنا تو نہیں کہا سکتا لیوینگ اوہ اسٹینڈر بھی جو لوگوں کو بڑھا ایک دوسرے کے دیکھانے سے اس لیے لیوینگ اوہ اسٹینڈر ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہور لگ گئی ہے اس لیے مہنگائی بھی دنے در آلائی ہے تو آپ نے سنا مہابر مشرا نے دلیل دی لیکن یہ دلیل بھی کچھ اسی طرح کی نہیں جس طرح کی بات کہی گئی ہے ایکانومک سروے میں ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکانومک سروے میں جو بات کہی گئی ہے کہ لوگوں کی کھان پان کے عادتوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے میٹ مچھلی اور انڈا کھانے کے وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے اس پر کڑی پرتکریا وپکش کے ہیں کڑی پرتکریا دیش بھر کی جنتہ کی آرہی ہے لیکن کانگریس آنسد مہابر مشرا کا کہنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اپنا سٹینڈرڈ بڑھا رہے ہیں جس وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے یہ دلیل بھی ہے اٹھ پٹی سی ضرور لگ رہی ہے ہر ساتھ ایک کالر جڑ چکی ہے نور ہمارے ساتھ ہیں کولکتہ سے جی نور کہیے کیا کہنا آپ کا سر آدمی نہیں کھائے گا بھی جی تو سریر سے کمجر ہو جائے گا جی داگڑر کو بہت بہت نہ ہوگا جی سر پابلک جیے گا کوئی سے جی کھانا نہیں کھائے گا تو داگڑر کو پیسے کا اتنا کا حاصل ہے گا کہ داگڑر کو پیسے دے گا آبنکو نور آپ نے بہت واجب آپ نے سوال اٹھایا اسی سوال کا جواب ہم لگاتا ہے سرکار سے مانگ رہے ہیں پورا دیش سرکار سے مانگ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ترک ہے کس کا سوٹی پر آپ اسے جائز بانیں گے کہ کھانپان کے عادتوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی میٹ مچھلی انڈا کھانے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی اے ڈیزل اور الپی جی کے دام بڑھنے چاہیے یہ تمام باتیں آپ آرثک سروے میں کہہ رہے ہیں جنتہ پریشان ہے ویتمنتری بول چکے لیکن اب باری انڈیا کے بولنے کی ہے پورا انڈیا بول رہا ہے پورا دیش بول رہا ہے آپ بھی بول سکتے ہیں اپنی پرتکریہ ظاہر کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں نمبروں پر آپ فون کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ گنگا سنگھ ہمارے ساتھ جنگا سنگھ کہیے کیا کہنے آپ کا اور بہرحال لگتا ہے ہم سے سمپرک ٹوٹ گئے کار کالر ہے رمیش دلی سے جی رمیش آپ کہیے ہاں جی ایسا تھا جی یہ مہنگائی جو ہے وہ راجستان کے اندر 75% میٹ انڈا نہیں کھاتے جی تو اس کے واجہ سے یہ مہنگائی سوڑی پڑھ کے مہنگائی سے تیچے لوگ سکڑ رو کے جو جو بڑی ہے ہاں رمیش جی آپ کا شکریہ لیکن ہم اپنے تمام درشکوں سے ہماری ریکویسٹ ہے ہمارا ڈیویڈن ہے کہ جب بھی فون کریں تو اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کم کر دیں تاکہ ہم آپ کو صاف طور پر سن پائیں ابھی ہم بہت سے درشکوں کی آواز بات اس لیے نہیں سن پا رہیں گے کیونکہ ٹیلی ویزن کے آواز بہت زیادہ ہے لیکن آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے فونمبر لگاتار آپ کے ٹیلی ویزن